فَإِذَا طُمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا نماز کے شرائط اور پھر نماز کی ساتھویں شرط دخول وقت یعنی نماز کا وقت جو متعین ہے وہ ہو جانا ضروری ہے یہ نماز کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط ہے اب آئیے ذرا دیکھیں کہ پنج وقتہ نمازوں کے اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں اور کتنی دقت سے ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے زہر کی نماز کے وقت سے اس کی شروعات کرتے ہیں کیونکہ دن کا آغاز ہو جانے کے بعد طلوعِ افتاب کے بعد جو پہلی نماز ہے وہ زہر کی نماز ہے اس کا کیا وقت ہے زہر کی نماز کا وقت سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد سے زہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ وقت رہتا ہے کب تک یہاں تک کی یہاں تک کی ہر چیز کا سایہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا تو یہ ہے صلاتِ زہر نمازِ زہر کا وقت کی زہر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے سورج کے ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے یعنی سورج بیچ آسمان سے ڈھل جائے وہاں سے زہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ وقت رہتا ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کب تک جب تک کی ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے مثل نہ ہو جائے برابر نہ ہو جائے یعنی جتنا بڑا کوئی سامان ہو جتنی بڑی کوئی چیز ہو اس کا سایہ اس ہی کے برابر ہو جائے وہاں تک زہر کی نماز کا وقت جاری رہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زہر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے جب سورج ڈھل جائے یعنی بیچ آسمان سے مغرب کی طرف پچھم کی طرف مائل ہو جائے اور کب تک رہتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے یہ وقت جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے یعنی آدمی کا سایہ اس کے لمبائی کے برابر ہو جانے تک زہر کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس سے زہر کی نماز کا وقت پتا چلتا ہے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وقت اس وقت تک جاری رہتا ہے جاری رہتا ہے یعنی یہ اس کا اختیاری وقت ہے لیکن یہ وقت مزید وہاں تک دراز ہوتا ہے یعنی پڑھا نماز پڑھی جا سکتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ما لم یخضر وقت العصر اس وقت تک یہ جاری رہتا ہے جب تک کہ عصر کی نماز کا وقت آنا جائے عصر کی نماز کا وقت جب تک شروع نہ ہو جائے تب تک زہر کی نماز کا وقت رہتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے امامت کرائی اور پنج وقتہ نمازوں کی امامت کرائی مستقل طور پر دو دن پورا وقت اچھی طرح سے اول و آخر بتایا اس میں یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ فجاءہو فی الیوم الاول حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے دن تشریف لائے فقال اور انہوں نے کہا اللہ کی نبی علیہ السلام سے اٹھئے اور نماز پڑھئے زہر کی نماز پڑھائی کب اذا زالت شمس جب سورج ڈھل گیا یعنی سورج ڈھل گیا پہلے دن نماز کب پڑھائی زہر کی جب سورج ڈھل گیا آفتاب ڈھل گیا ہے نا زائل ہو گیا اس وقت زہر کی نماز پڑھی یہ پہلے دن اس کے بعد کہتے ہیں سمج جاؤہو من الغد لزدہر پھر اس کے بعد دوسرے دن زہر کی نماز کے لئے جب تشریف لائے قم تو کیا کہا قم فصل لے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نبی اٹھئے اور نماز پڑھئے فصل الظہر حین صار ظل کل شئی مثلہ تو اس وقت زہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایا اس کے برابر ہو گیا اس کے مثل ہو گیا پہلے دن نماز کا اولے وقت بتلایا اور دوسرے دن نماز کا آخری وقت بتلایا یہ اختیاری وقت ہے یہ مناسب وقت ہے بہتر وقت ہے افضل وقت ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہمیں زہر کی نماز پڑھنی چاہیے دوسرے دن جب اولے وقت اور آخری وقت بتا دیا اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا مابینا حاتین صلاتین وقتن ان دونوں وقتوں کے بیچ میں جو ہم نے ایک نماز دو وقتوں میں پڑھائی ہے ہر نماز دو وقتوں میں پڑھائی ہے ان دونوں وقتوں کے بیچ میں نماز کا وقت ہے یعنی زہر کا اول آخر ہم نے جو بتایا ہے یہ درمیان کے وقت زہر کا وقت ہے ایسی اثر مغرب عشاء اور پھر اس کے بعد فجر اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے دو وقتوں میں نماز پڑھائی اس سے واضح طور پر پتا چلا کہ آفتاب کے ڈھلنے سے زہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے افضل اور اختیاری طور پر جب تک کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے یہ ہے اچھا اب اس کے بعد ایک مزید بات جو زہر کی نماز سے خاص طور پر جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گرمی سخت ہو سخت گرمی ہو یعنی بالکل انسان گرمی کی شدت سے پریشان ہو پسیرے میں شرابور ہو لوگوں کے لئے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو مجید میں حاضر ہونا اس طرح کی شدت کی گرمی ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں زہر کی نماز کو کچھ رکھ کر کے پڑھنا مسنون ہے یہاں تک کی وہ شدت کی گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَ اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِسْفَلَحَ جب گرمی شدید ہو جائے سخت گرمی ہو جائے تو نماز کو تھنڈی کر لو اس سے مراد زہر کی نماز ہے جیسا کی روایتوں میں وضاحت ہے کہ آپ نے فرمایا زہر کی نماز کو تھنڈی کر لو یعنی تھوڑا سا ٹھہر کر کے یعنی اتنا ٹھہر کر کے کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے لیکن اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ زہر کی نماز کا وقت نکل جائے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّتَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ کیونکہ گرمی کی جو بہت زیادہ شدت ہے یہ جہنم کے جہنم کی لپٹ اور جہنم کی تپش کی وجہ سے ہے پہرحال حضرتِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو زہر کا وقت اول اور آخر بتایا گیا ہے اس میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ اولے وقت میں پڑھا جائے لیکن اگر گرمی کی شدت ہو تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ تھوڑی دیر دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ کبھی ضرورت کبھی اگر شدت کی گرمی ہو تو آدھا گھنٹہ بھی اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے یہ اس صورت میں جب لوگوں کو اس میں بھی مشقت نہ ہو یعنی ایک وقت اگر متعین ہے اور اس وقت لوگ آتے ہیں نماز کے لیے اور مشقت ہے تب بھی وہ حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے ایک متعینہ وقت پر حاضر ہونا آسان ہے تو اسی وقت پر نماز پڑھی جائے لیکن اگر ایسا نہیں ہو ان کے لیے دیر کر کے بھی کچھ تھنڈی کر کے بھی اگر نماز پڑھی جائے زہر کی اور اس وقت پھر ان کے لیے آنا آسان ہو ممکن ہو تو ایسا کیا جائے ورنہ مسلحت اسی میں ہے کہ لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالا جائے اور یہ سنیت جو ہے اس کی یعنی کچھ تاخیر کر کے پڑھنے کی سخت گرمی کی وجہ سے اس میں صرف سفر کا مسئلہ نہیں ہے سفر ہو حاضر ہو ہر صورت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بہرحال اگر ایسا نہیں ہے تو بلا شبہ اول وقت پر نماز کو پڑھنا افضل ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا ایو الاعمال افضل سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون ہے کون سا ہے تو اللہ کے ربی نے فرمایا تھا الصلاة في اول وقتها نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا تو نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ نہایت افضل عمل ہے اس کی پابندی کرنا اس کا احتمام کرنا ہمارے لئے بہتر ہے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اول وقت ہی میں پڑھے البتہ یہ کہ اگر اول وقت میں کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ہمارے لئے رخصت رکھی ہے ایک وساط رکھی ہے نماز میں کہ یہاں سے لے کر کہ یہاں تک ایک نماز کا وقت ہے اس لئے ہم اس کے درمیان پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں سے واضح ہوا کہ زہر کے نماز کا وقت کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زہر کے نماز کے لئے اس وقت کا احتمام کریں اس وقت کا خیال کریں اور اسی کے بیچ میں نماز پڑھیں ہونا یہ چاہیے کہ نمازوں کا جو وقت ہے وہ زوال کے وقت کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وقت متعین ہے ڈیڑھ بجے کا ایک وقت متعین ہے ایک بجے کا سوا بجے کا اور وہ کبھی بھی نہیں ٹلتا نہ سردی میں نہ گرمی میں اس سے بچنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ موسم کے حساب سے یہ وقت کم زیادہ ہوتا ہے کبھی زوال کچھ پہلے ہوتا ہے کبھی زوال کچھ بعد میں ہوتا ہے اس لئے ایک خاص وقت متعین کر لینا یہ ان حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ بہتر نہیں ہے اس کا احتمام کیا جانا چاہیے کم از کم اتنا احتمام کرنا بہتر ہوگا کہ عام طور پر جس موسم میں وقت گھڑ جاتا ہے اس موسم میں کچھ وقت کو گھٹا لیا جائے اور جس موسم میں وقت بڑھ جاتا ہے اس موسم میں وقت کو بڑھا لیا جائے اتنی ریائت کم از کم وقت کے حساب سے ہمیں کرنی چاہیے بہرحال یہ اختصار کے ساتھ نماز کے وقت سے مطالق زہر کی نماز کے وقت سے مطالق چند باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ریائت کا تفیہ اپنی نماز زہر ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ